اور سپیشل ایڈوکیشن کمپلیکس سے بجلی کی ٹرانسفارمر ایک سال قبل چوری ہوا پولیس و بابدہ نے کیا کاربائی کی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نواب شاہ میں قائم سپیشل ایڈوکیشن کمپلیکس میں سیکڑوں ذہنی و جسمانی معذوری کا شکار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کمپلیکس کا ایک سال قبل بجلی کا ٹرانسفارمر چوری ہوا جس کے بعد سے معذور بچے اور بچیاں شدید گرمی میں بجلی کے بغیر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں ایک سال سے لائٹ نہیں ہے رات کے ٹرانسفارمر چوری ہو گیا تھا مطالبہ ہے کہ ہمارا جلد سے جلد سپیشل ایڈوکیشن میں ٹرانسفارمر لگوایا جائے مطالبہ ہے کہ ہمارا کو ٹرانسفارمر لگایا جائے اور شدید گرمی میں ہم تعلیم حاصل کریں ڈاریکٹر اسپیشل ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ ٹرانسفارمر چوری ہونے کی اطلاع پولیس اور رہیس کو وابڈا کو دی گئی اتحال کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی وابڈا والوں کو بھی ہم نے انفارب کیا تھا پولیس میں بھی ہم نے رپورٹ درج کرائی تھی کوئی فروٹ فل ریزرٹ نہیں آ رہی ہے قوت سماعت اور گویائی سے محروم ذہنی و جسمانی معذوری کا شکار بچوں کے اس ادارے میں بجلی کا پوری بندوبس نہ ہونا اقام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیمرہ میں قربان خاص کے لیے کے ساتھ رزبان تیبو ایئر وائن نیوز نوابی